نمشکر دوستو سواغت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر مارکیٹ یعنی سٹوک مارکیٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو دنیا میں پیسے کمانا کونہ ہی چاہتا پیسہ ہر انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہی ہم اپنے سپنے کو پورا کر سکتے ہیں اور پیسے کے بینا ہمارا سپنا سپنا ہی بن کر رہے جائے گا اس لیے آج دنیا میں سبی لوگ پیسے کو زیادہ اہمے دیتے ہیں کیونکہ پیسہ ہے تبھی آپ کی پاس عزت دولت گھر رشتدہ دوست یہ سب کچھ ہے دنیا میں پیسے کمانے کا ذریعہ بہت ہے کچھ لوگ جوب کر کے پیسے کماتے ہیں تو کچھ لوگ بیاپار یعنی کی بزنس کر کے پیسے کماتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے پیسے دعاو پر لگا کر ڈھیر سارے پیسے کماتے ہیں پر یہ لوگ اپنے پیسے کونسی جگہ پر دعاو پر لگاتے ہیں ایسی کونسی جگہ ہے جہاں اپنے پیسے دعاو پر لگانے کے بعد بھی لوگوں کو منافع ہوتا ہے تو وہ جگہ ہے شیئر مارکیٹ یعنی شیئر بازار دوستو شیئر مارکیٹ کے بارے میں سبی نے سنا ہوگا مگر وہاں کیا ہوتا ہے اس کا جان سبی کو نہیں ہوتا ہے اس لیے آج میں آپ کو شیئر مارکیٹ کے بارے میں پوری جان کریں بتانے والا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک جیو کر دیجئے گا اور چینل پہ پہلے بار وزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تو چلی دوستو جانتے ہم شیئر مارکیٹ کے بارے میں دوستو گرم بات کریں شیئر مارکیٹ کے بارے میں تو شیئر مارکیٹ اور سٹوک مارکیٹ ایک ایسا مارکیٹ ہے جہاں بہت سے کمپنیز کے شیئر خریدے اور بیچے جاتے ہیں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کچھ لوگ یا تو بہت پیسے کما لیتے ہیں یا تو اپنے سارے پیسے گوا دیتے ہیں کسی کمپنی کا شیئر خریدنے کا مطلب اس کمپنی میں حصے دار بن جانا آپ جتنے پیسے لگائیں گے اسے کی حساب سے کچھ پرتیشت کے مالک آپ اس کمپنی کے ہو جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کمپنی کو بہش میں منافع ہوگا تو آپ کے لگائے ہوئے پیسے دگنا پیسے آپ کو ملے گا اور اگر گھاٹا ہوا تو آپ کو ایک بھی پیسہ نہیں ملیں گے یعنی کہ آپ کو پوری طرح سے نقصان ہوگا جس طرح شیئر مارکیٹ میں پیسے بنانا آسان ہے ٹھیک اسی طرح یہاں پیسے گوانا بھی اتنا ہی آسانی کیونکہ سٹوک مارکیٹ میں اتا چڑھا ہوتے رہتے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں کہ شیئر بازار یعنی کہ شیئر مارکیٹ میں ہم کو شیئر کب خریدنے چاہیے تو دوستو اب آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا مل گئے ہوگا کہ شیئر مارکیٹ کیا ہے دوستو شیئر مارکیٹ میں سے شیئر خریدنے پہلے آپ اپ اس لائن میں پہلے ایکسپیئنس اگن کر لیں کیاں کیسے اور کب انویسٹ کرنا چاہیے اور کیسی کمپنی میں آپ اپنے پیسے لگائیں گے تب جا کر آپ کو منفع ہوگا ان سبھی چیزوں کا پتہ لگائے گیان بٹوڑے اس کے بعد ہی جا کر شیئر مارکیٹ میں نیویش کریں شیئر مارکیٹ میں کونسی کمپنی کا شیئر بڑھا یا گیرہ اس کا پتہ لگانے کے لیے آپ ایکونیمکس ٹائم جیسے نیوز پیپر پڑھ سکتے ہیں یا پھر نیو ٹی وی بزنس نیوز چینل بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ کو شیئر مارکیٹ کی پوری جانکاری مل جاتی ہے دوستو یہ جگہ بہت ہی رسک سے بھری ہوئی ہے اس لئے یہاں تب بھی نیوش کرنا چاہیے جب آپ کی آرثک استطک ٹھیک ہو تاکہ جب آپ کو گھاٹا ہو تو آپ کو اس جاتے سے زیادہ فرق نہ پڑے یا پھر آپ ایسا بھی کر سکتے کہ شروعات میں آپ شیئر مارکیٹ میں تھوڑے سے پیسے نیوش کریں تاکہ آگے جا کر آپ کو زیادہ جات کرنا لگے جیسے جیسے آپ کا اس فیلڈ میں نولیج اور ایکسپریئنس بڑھے گا ویسے ویسے آپ دیرے دیرے اپنے نیوش کو بھی بڑھا سکتے ہیں دوستو شیئر مارکیٹ میں نیوش کرنے سے پہلے آپ اس مارکیٹ کے بارے میں ادھک جانکاری ضرور لے ورنہ اس مارکیٹ میں دھوکے بھی بہت ملتے ہیں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کچھ کمپنی فروڈ ہوتی ہے اور اگر اس کمپنی کے شیئرز گھر کو کھرد کر اپنے پیسے لگاتے ہیں تو ایسے کمپنی سب کی پیسے لے کر بھاگ جاتی ہے اور پھر آپ کے لگائے ہوئے سارے پیسے ڈوب جاتے ہیں اس لئے کسی بھی کمپنی کے شیئر کھردنے سے پہلے اس کمپنی کا بیگراؤنڈ کے ڈیٹیل وہ کو اچھی سے جیرور چیک کر لیں ٹھیک ہے دوستو دوستو اگر ہم بات کریں کہ شیئر مارکیٹ پیسے کیسے لگائے تو دوستو شیئر مارکیٹ میں شیئر کھردنے کے لیے آپ کو ایک ڈیمیٹ اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے اس کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایک بروکن یعنی دلال کے پاس جا کر ایک ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں ڈیمیٹ اکاؤنٹ ہمارے شیئر کے پیسے رکھے جاتے ہیں جس طرح کی ہم کسی بینک کے کھاتے میں اپنا پیسہ رکھتے ہیں ٹھیک اسی طرح اگر آپ شیئر مارکیٹ کر رہے ہیں تو آپ کا ڈیمیٹ اکاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ کمپنی کو منافع ہونے کے بعد آپ کو جتنے پیسے ملیں گے وہ سارے پیسے آپ کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں جائیں گے نہ کیا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اور ڈیمیٹ اکاؤنٹ کے بعد سیونگ اکاؤنٹ کے ساتھ لنک ہو کر رہتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس ڈیمیٹ اکاؤنٹ سے اپنے بینک اکاؤنٹ میں بعد میں دنراشت ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوستو ڈیمیٹ اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کا کسی بھی بینک میں ایک سیونگ اکاؤنٹ ہونا بہت ذریع ہے اور پروف کے لیے پین کارٹ کی کوپی اور ایڈرس پروف ہونا چاہیے دوستو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی بینک میں جا کر اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں لیکن آپ ایک بروکر کے پاس سے اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں گے تو آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ ایک تو آپ کو اچھا سپورٹ ملے گا اور دوسرا آپ کی بنیوش کے حساب سے ہی وہ آپ کی اچھے کمپنی سجیسٹ کرتے ہیں جہاں آپ اپنے پیسے لگا سکتے ہیں ایسا کرنے کے لیے وہ پیسے بھی لیتے ہیں دوستو انڈیا میں مین سٹوک ایکسچینج ہے وہ بومبے سٹوک ایکسچینج اور نیشنل سٹوک ایکسچینج یہاں ہی شیر خریدے اور بیچے جاتے ہیں یہ جو بروکرز ہوتے ہیں وہ سٹوک ایکسچینج کے سدیش ہوتے ہیں ہم صرف ان کے ذریعتی سٹوک ایکسچینج کے ٹرینڈنگ کر سکتے ہیں ہم سیدھے سٹوک مارکیٹ میں جا کر کوئی بھی شیر یا خرید دیا بیچے نہیں سکتے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ رہی شیر مارکیٹ کے بارے میں کچھ بیسک جانکاری دوستو جانکاری کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں اور ہاں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک زیرور کر دیجئے گا اور چینل پر پہلے بار وزیٹ کر رہے ہیں تو چینل پر سسکرائب کر لیجئے گا چلی دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد